بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ملک تھا جس میں کبھی بھی میں لفظ بولنا ہوں بہت زور دے کر کبھی بھی فرقہ ورانہ فسادات نہیں ہوئے تھے اور کسی کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے ان کی انٹر میریجز ہوتی تھیں اور ایک فیملی کے طور پر رہتے تھے ایک کمیونٹی کے طور پر رہتے تھے آج عراق میں واضح طور پر پوری کون کو دو طرح میں تقسیم کر دیا گیا اور قتل و غارت ہر روز کا معمول ہے اور اس عمل کو دھڑے بندی کو قتل و غارت کو دہشتگردی کی شکل دینے کے لیے القائدہ اور طالبان انپورٹ کر کے بین الاقوامی طور پر وہاں پہنچائے گئے اور وہ اس پورے عمل میں ان اس آرکھ کو لگاتے رہتے ہیں تاکہ بجھنے نہ پائے اب ڈیوائیڈ ہو گیا دو بڑے طرح میں اور یہ اب ہمیشہ جنگ رہے گی آپ ذرا دیکھیں گے میں تین ملکوں کی اب تک صورتحال جب بیان کروں گا تو آپ کو ایک کومنیلیٹی مل جائے گی اس کے بعد ایجپٹ ایجپٹ میں جب الیکشنز ہوئے یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ جو مشرق وستہ کا خطہ ہے میرل ایسٹرن کنٹریز یہ طویل زمانے سے جو صدیوں پر محیط ہے یہ ڈیموکریسی سے یہ خطہ شناسہ ہی نہیں ہے طویل زمانے سے اور یہ زمانہ صدیوں پر محیط ہے میں کوئی دس بیس پچاس سال کی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ڈیموکریسی کو سو ان کے اندر ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے ان ملکوں میں کبھی بھی سیاسی جماعتیں ان کو وجود ہی نہیں ملا اور پولیٹیکل کلچر جو ہوتا ہے اس میں پارٹیز بنتی ہیں پھر وہ ان کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسس ہوتا ہے ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے لوگ سیٹیزنز وہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سیٹیزنز بنتے ہیں تو وہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے وہ عامریت چلی آ رہی تھی وہ جی عامریت اور وہ بھی بین الاقوامی طاقتوں نے خود مقرر کر رکھی تھی جیسے کہ عراق میں پہلے اب اس کا خاتمہ کر کے یک لخت جب آپ الیکشن کروا دیں گے ایک ایسے ملک میں جس میں کبھی الیکشن ہی نہیں ہوئے اور جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں اور کوئی ایسی تنظیمات بھی نہیں ہیں جن کے ہاں اس جسم کا کوئی عمل ہوگا تو نزیجہ کیا ہوگا ایک ہی دھڑا جو منظم ہوگا وہ اس پولیٹیکل یا الیکٹورل پروسس کے ذریعے ٹیک آور کر لے گا یہ اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے بہت لمبے دماغ کی ضرورت ہے یہ ایک اندھے کو بھی معلوم ہے اور ایک بچے کو بھی معلوم ہے جو اس میں منظم طاقت ہوگی تنظیمی اعتبار سے جن کی ففٹیز سے لے کر پچھلے ساٹھ سال ستر سال سے جن کی بیکر ہوں گے جو منظم ہوں گے وہ ٹیک آور کریں گے سو وہ ایک ہی جماعت منظم تھی اور کوئی جماعت ایگزسٹی نہیں کرتی تھی انہوں نے ٹیک آور کر لیا اور انہیں پتا تھا کہ جماعت کے افکار اور خیالات کیا ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے وہ کتنے انتہا پسند ہیں کتنے نہیں ہیں کیا کس کس چیز میں بلیف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ معلوم ہے ان کو لایا گیا اور تھوڑا عرصہ ان کی حکومت انہوں نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے کرنا تھا کوئی نیا کام نہیں کیا ہے یہ ایلیکشن سے پہلے ہی معلوم تھا انہوں کو تو جو انہوں نے پولیسیز اڈاپٹ کرنا شروع کی یہ ایکسپیکٹڈ تھی اور پھر ان کو ہٹا کے دوبارہ فوج کے سبرز کروا دیا اور اب قتل عام شروع ہے اور نتیجہ تن اب ان کے موافق اور ان کے مخالف پورا مصر دو دھروں میں واضح طور پر تقسیم ہو گیا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھا میں کومنیلٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا فینومنہ ہے جو ہر جگہ ایک ہی طریقے سے عمل کرتا ہے اور ایک ہی طرح کے نتائج آتے ہیں اب وہ دو دھروں میں تقسیم ہے بے تاشا خون بے رہا ہے اور چلتا رہے گا کہ اب تک تو قوم دائماً دو دھروں میں تقسیم ہو کر لڑنے مرنے کا عمل کرتی رہے گا اس کے بعد اب سیریہ آ گیا سیریہ بھی دو مسالک ہمیشہ سے رہتے تھے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع یہ ممالک میں اس لیے آپ کو بڑے وسوق سے بتا رہا ہوں کہ میں لا تعداد مرتبہ میں ان ممالک میں میں نے ویزٹ کی ہیں میرے اساتذہ بھی ان ممالک میں ہیں جن سے میں نے حدیث میں اصول حدیث میں علوم دینیہ میں اصانید اور اجازات لیئے بیروت اور ربلان تک ان عراق اور مصر اور سیریہ سمیت اور بڑے بڑے عرب مشایخ اور شیوخ اور علماء جو میرے شاگرد ہیں عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں انہوں نے مجھ سے حدیث میں اور علوم دینیہ میں اجازات اور اصانید لیئے اور میری کتابیں ڈیماسکس کی جامعہ اموی میں پڑھائی تھا جو حنفی علماء ہیں شام کے اہل زنت میری کتاب المنا جو سبی کا درس لیتے ہیں وہ اور سند لیتے ہیں تو مجھے بہت بڑی گہرائی کے ساتھ یعنی واقفیت ہے ان کے حالات کی پرسنل میرے وزٹ سوتے رہتے ہیں ہمیں کئی بار اب اس میں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون شیعہ ہے کون سنی ہے سنی سارے کے سارے سوفی سنی تھے ایجب میں بھی یہ حال تھا عدرد نخمان تمام سوفی سنی اہل تصوف ہیں یا اہل تشیعہ ہیں اور علاوی جنس کے ساتھ تعلق حافظ الاسد یا بشار کا ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بعض علاقوں میں رہتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں مگر وہ بھی امن کے ساتھ رہ رہے تھے کوئی کلیش کبھی سیریہ کی سرزمین پہ نہیں ہوا تھا اور اب آپ نے دیکھا کہ وہاں مختلف دو دھڑوں کو لڑایا گیا ہے اور ایمپورٹ میں ورلڈ وائیڈ القائدہ اور طالبان ان کے نام آتے ہیں اور ویسٹن میڈیا میں ہر وقت ان کے نام آتے ہیں اور پاکستان کی جیلیں توڑی گئی ہیں اور جو ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ ٹوٹی ہے ساڑھے تین سو دہشت گرد جو قاتل ہیں وہ وہ کہاں گئے ہیں وہ تروا کے ادھر بھیجے گئے ہیں تو یہ وہی پروسس ہے یہاں پر اور جو اتنی قتل و غارت آپس میں ہو چکی ہے اور اتنے لوگ انڈکٹ کر دئیے گئے ہیں کہ بلکل عراق اور مصر کی طرح یہاں بھی دائمانک جنگ لڑائی ہو گئی اور میں تو کٹ شورٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا سفر جو جاری ہے اس کا آخری سین پاکستان ہوگا یہ میں کیٹیگوریکلی بات کہہ رہا ہوں یہ ایک عمل ہے جس اس جنگ کا جو چل رہی ہے اس کا آخری فرنٹ اور مر علا پاکستان ہوگا یہی کچھ پاکستان میں کروایا جائے گا تو یہ مسلمان وہ سیاسی قیادتیں جنہیں حکمران کہتے ہیں میں تو ہمیشہ جو ڈیفنیشن دیتا ہوں میں تو ان کو قیادت نہیں کہتا جو الیکٹ ہو کے گورنمنٹ میں آ جاتا ہے وہ قائد اور لیڈر ہونے کی ایبیلیٹی اس کے پاس نہیں ہوتی لیڈر کچھ اور ہوتا ہے حکمران یا سیاستدان کچھ اور ہوتا ہے مگر بدقسمتی جن کے پاس سٹیٹس اور گورنمنٹس آ جاتی ہیں انہی کی بات سنی جاتی ہے میں انہیں آپ کی اتفاق سے سوال کی وساطت سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ عراق میں ہوا مصر میں ہوا اور سیریہ میں ہو رہا ہے نہیں جو کچھ سیریہ میں ہو رہا ہے اس کے آئینے میں پاکستان کو بھی کل کے پاکستان کو بھی دیکھیں یہ ایک تسلسل ہے غاب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا اور امت مسلمہ کو ایسی قیادت یا قیادتوں کی ضرورت ہے جو ان سادشوں کو سمجھے اور اس میں مسلمان ملک ہی ہیں جو ٹول کے طور پر یوز ہو رہے ہیں مسلمان امہ میں سے ہی کچھ ملک ہیں جو بطور ٹول بطور ایجنٹ کے یوز ہو رہے ہیں ان کا سرمایہ استعمال ہو رہا ہے ان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں ان کا اثر و ذوق استعمال ہو رہا ہے اور یہ ٹرانسپورٹیشن جتنی بھی ہے دہشتگردوں کی وہ ان کی وساطت سے ہو رہی ہے لہٰذا اس کے لیے بڑا بولڈ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے اور امت مسلمہ کو آخری جملہ اس باپ میں یہ ایسی قیادت چاہیے جس سے نو کہنے کی جورت ہو جس میں لیڈرشپ دیٹ کیا نو کو اینیوان اگر ایسی اگر نیشنل اور انٹرنیشنل سپریم انٹریسٹ سو وی نیڈ ایلیڈرشپ دیٹ کیا نو تو اینیوان ایک سکتا کرامی معاف اور بدقسمتی سے اس وقت جو قیادت پاکستان کی بھی جن کے ہاتھ میں اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کی تو ٹانگیں کیا سر سے پاؤں تک جسم میں اتنی سکت بھی نہیں کہ وہ ان کے کسی کام پر وائی اتنا بھی پوچھ سکیں کہ یہ حکم کیوں ہے جو جن کو بٹھایا جائے گا اور جن کو کرسی پر بٹھانے اور اقتدار میں لانے کے لیے پوری ان کو پتا ہے کہ کون کو ان ایفٹ کر کے ہمیں بٹھا رہے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ چاہیں تو ایک دن میں اتار دیں تو ان لوگوں کا تو یہ تو جو آدمی مفاد پرست ہے وہ سب سے بڑا بزدل ہے جو آدمی کرپٹ ہے وہ سب سے بڑا بزدل ہے میں ان جنرل اصول بتا رہا ہوں لہٰذا ان لوگوں کے پاس جرت نہیں ہے نہ جرت ہے نہ ویجن ہے نہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ ادراک کرسکیں اور اس کا تدارک کرسکیں روک سکیں موسیقی